اسلام علیکم پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے میں ہوں اسما تیمور لے کے آتی ہوں آپ کے لئے نئی نئی کہانیاں اور بہت سی داستانیں آج بھی ایک داستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہاں زیر خدمت ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ کہانی ہے ایک گھوڑے کے مطالب گھوڑا جس کا نام جیاد ہے اس گھوڑے کا ذکر حضرت سلمان علیہ السلام کی کہانیوں میں بھی موجود ہے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں دنیا کی الگ الگ تہذیبوں علاقوں اور مذاہب میں بھی اس اڑنے والے گھوڑے کا ذکر ملتا ہے قدیم یونان میں اس گھوڑے کو بیگیسس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے گریگ مائیتھولوجی کے مطابق یہ گھوڑا قدیم یونان میں ہوا کرتا تھا جس کا رنگ بلکل سفید ہوا کرتا تھا اور اس کے پر بھی سفید تھے کہتے ہیں کہ پیگیسس کا جنم سپاہی پوزیٹر اور ایک راکشش عورت میڈوسا کے ملاب سے ہوا تھا رومن مائیتھولوجی کے مطابق پیگیسس کو صرف وہی شخص اڑا سکتا ہے جس کا دل خالص اور سچا ہو یہ گھوڑا نہائی تھی اکل مند اور طاقتور ہوتا ہے قدیم یونانی لوگ اسے زیوز دیوتا کی سواری مانتے تھے جو زیوز کو آسمانی بجلیاں لا کر دیا کرتا تھا تاریخ میں جس یونیکون گھوڑے کا ذکر ملتا ہے وہ بھی اسی پیگیسس کی نسل سے تعلق رکھتا تھا جس کی پیشانی پر ایک سینگ ہوا کرتا تھا یہ ایک دل سماتی اور خوبصورت سینگ تھا جس سے کہیں بیماریوں کا علاج بھی ہوا کرتا تھا یونیکون کا ذکر جاپان، چیلین، روز اور یورپی ممالک کے قصے کہانیوں میں بھی ملتا ہے کہتے ہیں کہ یونیکون دراصل سندو کتی میں رہا کرتے تھے اور دنیا میں آخری بار بھی انہیں یہی دیکھا گیا تھا اس کے علاوہ دوستو دین اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب محراج کے سواری بھی گھراک کے نام سے جو گھوڑا تھا وہ بھی ایک اڑنے والا گھوڑا تھا اور اس گھوڑے کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حصوں میں بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ امام آلی مقام حسین ابن علی کا گھوڑا زلجنہ بھی انہیں گھوڑوں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا آئیے شروع کرتے ہیں جیاد گھوڑے کی کہانی ایک ایسا گھوڑا جو اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے سنہرے پنکھوں اور چاندی جیسی رنگت والے تاریخ کے بے مثال گھوڑے جو کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی شان ہوا کرتے تھے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پنکھ کٹوا دیے زمانہ قدیم میں گھوڑے ایک بیش قیمت چانور تھے جو نہ صرف سواری بلکہ جنگی قوت کے لیے بھی استعمال ہوا کرتے تھے لوگ گھوڑے کی خریدوں فروغ کے ساتھ مقصود کاغذات بھی رکھتے تھے جس میں ان کے آقا، موجودہ آقا، ماں باپ، تاریخ پیدائش اور گھوڑے کا مکمل شجرہ نصبی ہوا کرتا تھا یہ ایک مکمل دستاویز ہوتی تھی جو ان گھوڑوں کی آلہ نسل ہونے کا سپوت ہوا کرتی تھی اور ان گھوڑوں کی تربیت کے لیے نوکر چاہ کر اور رہائش کے لیے بڑے بڑے استبل ہوا کرتے تھے مختصر یہ کہ گھوڑوں کی تربیت اور ان کے نسل کے مطابق معلومات قدیم زمانے میں ایک فن اور قابلیت مانی جاتی تھی روایتوں کے مطابق ملکہ سبا، پلکیز، شیبہ سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تک سے بہت متاثر تھیں تو ایک دفعہ اسے ہی خواہش ہوئی کہ وہ تک پر بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سیروت تفریق کرے لہٰذا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ ہر روز تک پر بیٹھ کر فضاؤں میں سفر کرتے ہیں اور تمام دنیا کھونتے ہیں آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں تاکہ میں بھی سائد کر سکوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو کم دیا کہ وہ ملکہ بلکیز کی خواہش پوری کرے لہٰذا ہوا نے تخت کو اڑایا اور ان سب کو لے کر ایک جزیرے میں اتار دیا روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تک جس جگہ پر اترا وہ سمندروں کی بیٹھ کی جگہ یعنی ایک جزیرہ تھی ملکہ بلکیز یہاں کے سبزے اور نہریں دیکھ کر بہت خوش ہوئی یہاں اس نے عجیب و قضریب قسم کے گھوڑے دیکھے جن کے بازوں میں پر نکلے ہوئے تھے ان گھوڑوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی لشکر کو دیکھا تو گھبرا کر پرندوں کی طرح پرواز کر کے خائب ہو گئے یہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت پسند آئے ملکہ سبھا نے بھی ان گھوڑوں کو بہت پسند کیا لیکن اب وہ ان کی دسترس سے نکل چکے تھے لہٰذا جب سلیمان علیہ السلام وہاں سے واپس اپنے محل آئے تو انہوں نے جننات کو حکم دیا کہ گھوڑوں کو جہاں کہیں بھی دیکھو پکڑ کر لے آؤ ان جنوں نے کہا ہم خوشکی کے جن دریاؤں اور سمندروں پر اختیار نہیں رکھتے وہ گھوڑے سمندروں میں روپوش ہو چکے ہیں اس لیے اب انہیں وہاں سے کوئی نہیں لا سکتا ہے تو کیونکہ ہم خوشکی کے جن ہیں تو وہاں پہ تو صرف ایک سمندری جن ہے جو کہ آپ کی اطاعت نہیں کرتا اور اس نے آپ کی اطاعت ماننے سے انکار کر دیا ہے اور سمندروں کی تہہ میں کہیں جا کر چھپ گیا ہے وہی ان گھوڑوں کو لا سکتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس جن کو پکڑ کر لانے کا حکم دیا لہٰذا آپ علیہ السلام کے جنوں نے سمندر کے پاس جا کر آواز لگائی کہ اے جن تو جس بادشاہ کی ڈر سے چھپا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے لہٰذا اب تو باہر آجا کیونکہ اب تمام جن آزاد ہو چکے ہیں جب جن نے ان کی آواز سنی تو وہ جن اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر سے باہر آ گیا باہر آتے ہی اسے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا پھر کیا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کو دیکھ کر جن تھر تھر کانپنے لگا اور اس نے آپ کی عطاعت قبول کر لی حضرت سلمان علیہ السلام نے سمندر ری جن سے کہا کہ میں ایک جزیرے پر گیا تھا میں نے وہاں پر گھوڑوں کی ایک عجیب و غریب نسل دیکھی جن کے بازوں کی جگہ پر تھے اور وہ اڑتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام نے انہیں اس گھوڑے کو لانے کا حکم دیا جب وہ گھوڑے ایک چشمے سے پانی پی رہے تھے تو ان جنوں نے اپنی تدبیر اور ہوشیاری سے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا یہ گھوڑے نہائی تھی اندہ نسل کے تھے جن کا نام جائیات تھا لفظ جائیات کے معنی ہے تیز رفتار جیسے کہ بھراب بھراب کے معنی بھی ہیں پزلی کی چمک کی طرح تیز رفتار حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس ایک عظیم و شان لشکر تھی جس میں انسان جانور جنات اور پرندوں کے الگ الگ دستے ہوتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام نے آلہ نسل کے تیز رفتار گھوڑوں کو ایک الگ دستہ بنا دیا جو جنگوں میں حضرت سلمان علیہ السلام کے لشکر میں سب سے اہم رول ادا کرتے تھے اور حضرت سلمان علیہ السلام کی فوجی طاقت بن گئے تھے ایک دن شام کے وقت ایک دن شام کے وقت حضرت سلمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کے بالوں اور پشانی پر پیار سے ہاتھ پھیڑ رہے تھے آپ ان گھوڑوں کی دیکھ پار میں اتنے مصروف ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا اور اثر کی نماز کا وقت خضا ہو گیا جنانچہ جب آپ نے نظر اٹھائی تو وہ گھوڑے کی نگاہ سے اوجل ہو چکے تھے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت سلمان علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اے سلمان تم دنیا کے مال کی محبت میں اتنے مجھگول اور گرفتار ہوئے کہ نماز اثر بھی ادانہ کر سکے اللہ کو تمہاری یہ مجھگولیت پسند نہیں آئی حضرت سلمان علیہ السلام گرگڑا کر توابہ اور استقفار کیا اور سجدے میں گر گئے دیر تک روتے رہے حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کی عبادت سے مجھے اس چیز نے غافل کر دیا میں ایسی چیز ہی نہیں رکھوں گا حضرت سلمان علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے ان گھوڑوں کو پیش کیا اور ان کے پر کٹوا دیئے نحاظہ چیاد کے پر کارٹ دیئے گئے اور آج تک ان کے پر دوبارہ نہیں نکلے اس کے بعد دنیا میں اڑنے والے گھوڑے نہیں دیکھے اللہ نے حضرت سلمان علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان گھوڑوں کے بتلے ہوا پر اختیار دے دی گئی یہ ہوا گھوڑوں سے کئی زیادہ تیز رفتار تھی جو آپ علیہ السلام کی کے لیے مسخر کر دی گئی تھی جس سے حضرت سلمان علیہ السلام ایک مہینے کا سفر ایک دن میں تیہ کر لیا کرتے تھے قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کچھ یوں آیا ہے کہ سورہ سوات کی آیت نمبر تیس سے لکے تینتس تک اور ہم نے دعوت کو سلمان عطا کیا وہ کیسا اچھا بندہ تھا بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو اس نے کہا میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا یہاں تک کہ سورج گروب ہو گیا ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ پھر انہوں نے ان کی پنگلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیڑنا شروع کر دیا بعض لوگ حضرت سلمان علیہ السلام کی ان گھوڑوں کو عام عربی گھوڑوں کی ہی نزل قرار دیتے ہیں اور اڑنے والے گھوڑوں کو محض قصے کہانیوں داستانوں کی باتیں مانتے ہیں جبکہ احادیث میں اس بات کے واضح دلائن ملتے ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبو کیا خیبر کے سفر سے واپس آئے تو گھر میں تشریف فرما ہوئے جب ہوا کے جھونکے سے گھر کے کونے کا پردہ ہٹ گیا وہاں سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کھیلنے کی گڑیا پڑی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان پر پڑ گئی دریافت کیا کہ یہ کیا ہے حضرت آئیشہ نے جواب دیا یہ میری گڑیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ان کے بیچ میں ایک گھوڑا سا بنا ہوا ہے جس کے دو پر بھی کپڑے کے لگے ہوئے ہیں پوچھا یہ کیا ہے کہا گھوڑا ہے فرمایا یہ ان کے اوپر دونوں طرف کپڑے کا کیا بنا ہوا ہے کہا یہ دونوں ان کے پر ہیں حضرت آئیشہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پردار گھوڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حس دیے یہاں تک کہ آپ کے آخری دان دکھائی دینے لگے اس روایت سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا عام گھوڑا نہیں تھا بلکہ ان کے حقیقی پر تھے اور اس بات سے عرب لوگ واقع پی تھے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے پر کار دیئے تو پھر ان کے پر کبھی نہیں آئے لیکن ان کی نسل بلکرار رہی امام آلی مقام حسین ابن علیہ کا گھوڑا ذل جنہ بھی انہی گھوڑوں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا اور ذل جنہ کا شجرہ نصب حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے سے جا ملتا ہے امید ہے آپ کو میری سنائی کے یہ داستان پسند آئی ہوگی ایسی بیشتر بہانیاں سننے کے لئے اسنا تیمور کے ساتھ رہیے کہ کسی نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گی تو اپنا خیال رکھئے گا بہت میرا چینل سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا السلام علیکم اللہ حافظ موسیقی